اسلام علیکم میرا نام اثر اور جو میری آنکھ کی ویڈیو ہے وہ تیمپریچر کے حوالے سے ہے یہ ویڈیو بہت زیادہ میند سے بہت زیادہ ایکسپیئنس سے اور بہت زیادہ لوگوں سے مشروع کرنے کے بعد یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ ویڈیو جن دوستوں کو خصانہ ہے لازمی لازمی لائک کریں کیونکہ اس میں بہت زیادہ میری میند لگی ہے بہت ٹائم لگا ہے اس ویڈیو کو بنانے میں میں آج اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا کون سا برس کس ٹیمپریچر پہ جو ہے وہ بریڈنگ کرتا ہے اور کس ٹیمپریچر سے جو کم سے کم ٹیمپریچر ہوتا اس پہ اس کی لیونگ ایج ہے ملک زندہ رہ سکتا ہے وہ کم سے کم اور زیادہ زیادہ جو ٹیمپریچر اس کے لیے بہتر ہے ملک ایکسپ کے طور پر سب سے زیادہ سردی یہ اس سردی تک برداشت کرتا ہے سردی کے بعد یہ بردس مر جائے گا یا اس کو نقصان ہو جائے گا اور اتنی گرمی یہ برداشت کرتا ہے لاسٹ لیمٹ اگر اس گرمی سے زیادہ گرمی پڑے گی تو یہ بردس ہمارا خراب ہوگا یا مرے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزوں کے پر میں نے ایک اس کی لیمٹ سردی کی لیمٹ کتنی برداشت کرتا ہے اول گرمی کی لیمٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو فرنچس سے لے کے گرے پیلٹ تک کی جو ہے وہ آپ کو لیٹیل بتاؤں گا ہر ایک چیز کی آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس میں یہ شیو رہے گا اتنا گرمی یہ برداشت کر سکتا ہے اتنی سردی یہ برداشت کر سکتا ہے اور جو اس کا آئیڈیل ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا جو بریڈنگ ٹیمپریچر پر اس کو رکھنا چاہیے تو اسٹارٹ کرتے ہیں سر سے پہلے چیز کراچی میں جو ہے اس وقت آج جو ہے بائیس جنوری دوہزار انیس ابھی کراچی میں جو ہے اور پورے پاکستان میں اس وقت سردی بہت زیادہ ہے اور اپنے بردس کو آپ ڈھیک لیں کیونکہ آپ ہواین چار نہیں ہیں تو یہ سیزن آگے اپنے بردس کو آپ رات میں جو ہے وہ ڈگنے دن میں جو ہے اسپیشلی کراچی میں اور دوسری جگہ پر جو ہے وہ صرف دن کے ٹائم پر کھولیں اور وقایا بن کر دیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو جو ہے ہمارا سب سے پہلے ہم بات کریں گے کومن بردس بجری سب سے زیادہ لوگ کے پاس جو ریشو ہے وہ بجری کہی ہے بجری سب سے زیادہ رکھتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے میں سینٹی گیٹ میں بات کروں گا پانچ برجی جو ہے وہ پانچ سے زیادہ جو ہے اگر آپ کا نیچے پرمیٹر گرے گا تو بردس کو نقصان ایکسپائر ہو جائے گا نقصان ہوگا ایکسپائر ہوگا لیکن جو ہے میں یہ آپ کو ایک لیمٹ بتا رہا ہوں مجبوری بتا رہا ہوں اس سے اور زیادہ زیادہ گرمی جو ہے بردس اس سے زیادہ گرمی سو ہوتی ہے تو اس سے پر یہ اس کے بیماری ہونے کے چانس شروع ہوئے ہوتے ہیں بردس کے بعد اور پانچ سے کم تیمبریچر میں بردسی بیمار ہونا شروع ہوتا ہے ایڈیال جو ہے وہ سولہ سے بیس کا ہے اور جو بریڈنگ جو ہے اس کا وہ تمپرچر 18 سے لے کے 24 کے دنمیانے کا اس کا تمپرچر رہے گا تو آپ کا بردس بری دن سیف رہے گا اور بریڈنگ کرے گا بریڈنگ تیمبرٹسی جو ہے وہ 18 سے 24 ہیں اس کے بعد بات کرتا ہے لوو پڑکی لوو پڑکی جو ہے اگر پانچ سے تمپرچر سڑی ہے اگر پانچ سے تمپرچر نیچے جائے گا اور 36 سے اوپر جائے گا تو یہ دونوں نقصان دیں ہے اگر گرمی چھتیس سے اوپر پڑے گی تو یہ برس کیلئے نقصان دے شروع ہو جائے گا گرمی اگر چھتیس ٹمپلیچر سے زیادہ اوپر جانے شروع کر رہی ہے تو یہ نقصان دے ہوگی اور پانچ سے کم ہے تو یہ بھی نقصان دے اور جو اس کا بریڈنگ ٹمپلیچر بہتر ٹمپلیچر جس میں یہ بریڈ کرتا ہے وہ اٹھارہ سے بائیس ہے اور جس کا آئیڈیل ٹمپلیچر ہے جس میں یہ خوش رہیں گے وہ بیس سے چوبیس ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے آجہ پلیچر جو ہے وہ ٹمپلیچر ہے تین سے لکے چالیس یہ تھوڑی گرمی بھی برداشت کر سکتا ہے اور سردی بھی اور جو آئیڈیل ہے اس کا بیس سے تیس ہے اور جو بریڈنگ ہے وہ بیس سے لکے چھبیس کے درمیان ہے ڈائیمنڈب تھوڑی سی جو ہے وہ یہ جیے گرمی کی طرف نہیں جاتی ہے یہ تھوڑا سا جو سردی کی طرف نہیں جاتی ہے یہ تھوڑا گرمی برڈز ہیں جو گرمی برڈز ہیں اس کو اگر دس سے نیچے ٹمٹی سے جاتا ہے تو اس کے لئے نقصان دے ہوتا ہے ڈائمنڈ ڈاف ایک مشہور دفز ہیں اس کے لئے ساری موٹیشن اچھا یہ موٹیشن ساری اس میں آئیں گی جسے میں آپ کو بجری کا پتہ آیا بجری میں اگزیپیشن بھی آئے گیا ہوگرو میں بھی آئے گا ہے کنگ بھی آئے گا ریڈائی سویلک سارے اس کے سارے اس کی موٹیشن سیں سارے بجری اس کے اندر اپلیمنٹ ہوں گے سارے جو جتنے بھی ہیں سارے جو برڈز ہیں بجری کی جتنی بھی موٹیشن سیں سب کے لئے جو ہے وہ سیم ٹمپریچر رہے گا لف بڈز میں اکر میں بات کروں گا تو لف بڈز کے جتنے بھی موٹیشن ہیں چاہے وہ سارے بھی آئے گا سارے اگر سب کے لئے گا لف بڈز بھی آئے گا ہے ٹک و ایج بچری کی بھی موٹیشن ہیں سوگو رہے گا البجری ہیں لف بڈز کے لئے ڈرحل سب کے لئے گا سب کے لئے ہیںrole... ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے سوالات بیسک ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس فیشر ہے اس کا ٹیمٹیشن یہاں ہوگا دیکھیں فیشر لوبر ساری یہ مٹیشن ایک ہیں بجی کی ساری مٹیشن ایک ہیں ان سب کے لئے یہی رہے گا فین چیز ساری جتنی بھی مٹیشن ہوں گی جو بھی کلر ہوگا سب کا ٹیمٹیشن سیم رہے گا ٹھیک ہماری ڈائمن ڈف تک بات ہوگی تو اس کے بعد جاوا جاوا تھوڑا سردی سے تھوڑا سا بچانا ہے پڑتا ہے جاوا تیس سے چوبیس کے دن میں یہ بریڈنگ کرتا ہے جاوا جو جاوا برڈز ہوتی ہیں ہماری جاوا کی ساری مٹیشن سب سارے کلر اچھا رنگ نک کے پر آئے تو رنگ نک کا جو ہے وہ جس میں سیف سیٹ پر آپ لے گا وہ پانچ سے نیچے نہ جائے اور پہتیس سے اوپر نہ جائے ٹھیک ہے رنگ نک کے ساری مٹیشن بیلو ہو گیا گرین ہو گیا وائٹ ہو گیا والیڈ ہو گیا جو بھی کلر ہیں جتنی بھی مٹیشن سب کا یہ اور جو آئیڈیل ہے اس کا ٹیمٹی بریڈنگ کے لیے جو رکھنے آپ نے وہ اٹھارہ سے لے کے چوبیس کے درمیان جو ہے اس ٹیمٹیچر میں جا کے یہ بریڈنگ کرتا ہے اور اٹھارہ سے لے کے چیس کے درمیان اس کا جو ہے وہ سیف سائٹ پر ہے یا اس کا آئیڈیل کہے سکتے ہیں آپ اس کو اس کے بعد الیکزنڈر جو ہے الیکزنڈر کا بھی سیم ہی اسی طرح سے ہے لیکن یہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو گرمی سے بچانا پڑتا ہے یہ جو ہے پہاڑی کی طرف کا زیادہ تشمیر سائٹ کا ہے اس کا مٹی تک تین سنٹیگریٹ اگر اس کو سردی پہ ہو تو یہ برڈ سروائف کر جاتا ہے مرتا نہیں ہے اس کے بعد جیس کے مرنے کے چانسز ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ زیادہ جو ہے وہ تینٹیس سے زیادہ گرمی ہوگی تو اس کے لیے نقصان دے پیدا ہوگا اس کے لیے یہ نقصان ہوگا اور اس کے بعد جو ہے اس کا بریڈنگ جو ہے اس کا بھی سیم رنگنک والا ہے اٹھارہ سے لے کے چوبیس کے درمیان سب سے بیسٹ جو ہے اس کا اس ٹیمپلیچر کے اندر یہ برڈ ہمارا اچھی بری سن کنیور پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ اچھی بریڈنگ سے لی جا رہی ہے سن کنیور کا جو ہے وہ تیمپلیچر بھی کافی ملتا جلتا ہے پانچ سے لے کے چوبیس تک پانچ اگر تیمپلیچر کا کم پہ آتا ہے کم سے کم پانچ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چونتیس اور آئیڈیل جو ہے اس کا بیس سے لے کے اٹھائی سے اور بریڈنگ کا جو ہے بیس سے جو کہ چھبیس سن کنیور جو ہے وہ بیس سے لے کے چھبیس کے درمیان جو اگر ت برس کا تو یہ اچھی بریڈنگ کرے گا گریپ ایڈٹ تھوڑا سا مضبوط جان ہے سردی برداشت کر لیتا ہے تین منمم تین اگر تین سے نیچے ہوگا تو اچھا یہ جو میں آپ کو کم سے کم تیمپریچر بتا ہے اس میں رکھنا نہیں ہے رکھنے والا جو ہے مینا آئیڈیل بتا ہے اور بریڈنگ والا بتا ہے یہ میں آپ کو صرف احتیالی طور پر بتا رہا ہوں کہ کم سے کم اگر اتنا تیمپریچر ہو جائے گا تو یہ برس مرتا نہیں ہے لیکن بیمار ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو صرف ایک جو ہے اسٹری جو ہوتی ہے برس جو انفرمیشن ہے یہ آپ کو دے رہا ہوں اور جو رکھنا جو ہے وہ اپنے بریڈنگ ٹمپریچر میں جیسے کہ گریپ ایڈٹ جو ہے وہ زیادہ زیادہ سردی جو ہے وہ ٹیم ٹمپریچر تک برداشت کر سکتا ہے اور گرمی جو ہے وہ بتیس تر ٹھیک ہے اور آئیڈیل جو ہے اس کا اکیس سے ستائیس ہے اور بریڈنگ کا جو ہے اس کا گریپ ایڈٹ کا وہ بھی اکیس سے ستائیس ہے اس کے بعد ہے کوکٹیل کا میں رہ گیا کوکٹیل جو ہے وہ تھوڑا سا گرم جان جانور ہے ملک گرمی مانگتا ہے اس کو اگر لوگ کہتے ہیں کوکٹیل کے بارے میں جو میرے جتنا بھی ایکسپیننس میں میں نے رہا ہے اس کے حوالے سے یہ کہ زیادہ گرمی زیادہ سردی نہیں اس کو آپ نے رکھنا چاہیے بیس آہ نورمل سردیوں میں بھی جو ہے ٹمپریچر جو ہے اگر اس میں سردی پڑھتی ہے تو بیس کے بعد اگر ٹمپریچر گرتا ہے تو اس کے لئے انسان دے ہوتا ہے یہ پر پھلا کے بیڑھ جاتا ہے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ بیس اور ویسے نورمل کراچی کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ سولہ پہ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو رکھتے ہیں زیادہ جو ہے وہ سولہ پہ آپ اس کو رکھیں آہ سولہ آخری اس کی لیمٹ سولہ ہے سولہ سے نیچے ٹمپریچر نہ جانے دیں کوکٹیل کو فورنڈ ڈھگ دینا چاہیے کوکٹیل جاوہ کو اور ڈف کو ان تینوں جانور کو جو ہے وہ سردی میں ہلکی سی سردی ہو تو ان تینوں جانور کو جو ہے وہ فورنڈ ڈھگ دینا چاہیے بلگ ان کو ڈائریک خواہد نہ لگی یہ گرمی کے جانور ہیں سردی برداشت نہیں کرتے ڈائیمنڈ ڈف کوکٹیل ساری میٹیشن ڈف کی ساری میٹیشن اور جاوہ کی ساری میٹیشن اچھا یہاں پر ایک بات یہ فرنڈ سے سوڑا جانور ہوتا ہے فرنڈ سے سردی برداشت کر لیتا ہے تو فرنڈ چیز جو ہے وہ سردی برداشت کر لیتی ہیں ڈف سردی برداشت نہیں کرتی جاوہ سردی برداشت نہیں کرتی ہو فاکٹیل سردی برداشت نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کا ٹیمٹریشن جو ہے وہ مینیمم سولہ کے بعد جو ہوگا تو اس کو پھر مرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور کم زیادہ زیادہ جو گرمی برداشت کرتا ہے یہ تینوں جانور ٹھیک ہے تینوں برڈ پرینڈے جانور کو ہوں گا تو لوگ تھوڑے سے وہ اعتراض کرتے ہیں تینوں برڈ جو ہیں اس کے پر جو ہے سردی جو ہے وہ نہ زیادہ برداشت کرتے ہیں نہ زیادہ گرمی برداشت کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کوکٹیل کا جو بریڈنگ سب سے بیسٹ جو وہ ہے ٹیمپریچر وہ چوبیس سے لے کے اٹھائیس کے درمیان اس پر جو ہے یہ اچھی بریڈنگ کرتا ہے کوکٹیل اور اس کا جو لیوینگ ہے ملک کے آئیڈیل جو ہے وہ بھی بہتر یہ ہوتا ہے چوبیس سے لے کے تیس کے درمیان تو یہ ساری چیزیں میں آپ دوستو کو بتا دیں اور جو ورڈس آئی تینک کہ کوئی جرے گئے ہوں تو وہ آپ میں دوستو درمی سے کمیٹس کر سکتے ہیں اچھا میٹیشن کے اوپر کمیٹس منت کیجئے گا جو میں آپ کو فیملی بتائی ہیں ان سب فیملی کا جو ہے وہ سیم لے گا جیسے نے آپ کو بجلی کا بتایا اس میں ساری مٹیشن رہیں گی لب ورڈس کی ساری مٹیشن سب لے گی ڈب ہو گئی اس کے ساری مٹیشن جاوا لب ورڈس رنگ نکی جس کی جو مٹیشن سن کی نہیں ہے اچھا ایک کاکٹو فیملی رہ گئی ہے کاکٹو فیملی کا جو ہے میں آپ کو بہت جل جو ہے وہ اس کے پر ریسرچ کر کے اور بہت سارے دوستو اچھا ریسرچ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر پاکستان کا جو ٹیمپریچر ہے اس پر فرق آتا ہے تو یہ جو میں آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں پاکستان انڈیا اگمائنستان اور جو ایشیا کے سارے سیٹیز ہیں کنٹریز ہیں ان سب کے حوالے سے میں نے یہ ریسرچ کریے اور یہ یہاں کے جو موسم ہیں اس سے لحاظ سے ہمارے پاس یہ سارے ٹیمپریچر بہت بہتر رہتے ہیں اس پر ہمارے برڈنگ کرتے ہیں اس پر بنگلہ دیش ہو گیا ایشیا کے جتنے بھی سارے ہمارے ملک ہیں کنٹریز ہیں اس سب کے لیے یہ بہترین ٹیمپریچر ہے اس کے بعد ایک چیز میری یہاں پر رہے گئی جو آپ نیکس آنے علی ویڈیو میں جو انشاءاللہ آپ دوستو شیئر کروں گا کن دنوں میں کتنے دنوں میں بچے انڈوں سے نکلتے ہیں یہ بہت سارے دوستو کے سوالات تھے سارے بٹھ کی میں انشاءاللہ آپ دوستو تھے اور نیکس ویڈیو انشاءاللہ میری اس کے پر ہوگی امید آپ دوستو کو ویڈیو اچھی لگے گی لازمی کمیٹ کریں شیئر کریں لائک کریں اللہ حافظ پیامن اللہ